اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں الحمدللہ آپ ہمارا یہ پروگرام کنٹینیو دیکھ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں ناظرین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی کا فرمان ہے مَا أَغْنَا عِنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَسْلَا نَارً ذَا تَلَحَبْ کہ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی وہ انقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا ناظرین یہ سورہ لہب کی آگے کی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ ابو لہب کی جو کمائی تھی جس پر وہ فخر کرتا تھا یا اس کی رئیسانہ جو حیثیت تھی اس کا جہ وہ منصب جو تھا اس کی اولاد تھی لہذا وہ کچھ کام نہ آئی لوگ اپنے جہ وہ منصب پر فخر کرتے ہیں اپنی رئیسانہ حیثیت پر فخر کرتے ہیں اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں یاد رکھیے وہ سب آخرت میں کام آنے والا نہیں ہیں وہ سب دور بھاگنے والے ہیں لہذا اپنی آخرت آپ کو خود بنانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دیں اس کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکتا لہذا اگر آگے جانا ہے تو نیک اعمال کی بنیاد ہی پر ہم جا سکتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جوتا پہنتے وقت دائیں پیر میں پہننا اور اتارتے وقت بائیں پیروں سے اتارنا حدیث سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی یہ حدیث ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَن تَعَلَى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَعَ بِلْيَمِينَ کہ جب تم میں سے کوئی اپنا جوتا پہنے تو وہ اپنی دائی طرف سے ابتدا کریں جوتا پہننے کی اور جب اسے اتارے تو وہ اس کو بائیں طرف سے اتارے یعنی جب پہنے جوتا تو دائیں طرف سے پہنے اور جب اتا اتارنا ہو یعنی سیدھے پیر میں پہلے جوتا پہنے پہننے کے ٹیم پہ اور پھر الٹے پیر میں لیکن اگر اتارنا ہو تو پہلے الٹے پیر میں یعنی لیفٹ پیر سے پہلے اتاریں گے اور پھر رائٹ پیر سے اور آگے آپ نے فرمایا تاکہ داہینی جانی پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر یعنی پہلے سیدھے پیر میں پھر الٹے پیر میں اور جب اتارا جائے تو پہلے الٹے پیر میں اور پھر سیدھے پیر سے تو یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جوتا پہننے کا یا اتارنے کا امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ ہر اچھے کام کی ابتداء دائیں طرف سے کرنا یہ مستحب ہے یہ سنت ہے کیونکہ یہ نظافت ہے صاف صفائی ہے زینت ہے خوبصورتی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ جاہے جوتا پہننا ہو یا موزے پہننا ہو اتارنا ہو ہمیں چاہیے کہ وہ تمام کام ہم سیدھی جانب سے کریں پہننے کے وقت اور اتارتے وقت ہم بائیں جانب سے وہ اتاریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے طبع نبوی طبع نبوی میں آج میں آپ کو ایک علاج بتاؤں گا بہت سارے لوگ ایسا علاج ڈھونڈتے ہیں تو سنیے اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں اور موٹے ہونا چاہتے ہیں تو حدیث نبوی میں یہ علاج موجود ہے آپ ضرور سنیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میری والدہ میرا موٹا ہونے کا علاج کر رہی تھی بہت کوشش انہوں نے کی بہت چاہتی تھی کہ میں موٹی ہو جاؤ اور پھر وہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے لیکن وہ بیکار یعنی وہ ناکام ہوئی ہر وقت وہ ناکام ہوئی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئی حضرت عائشہ کہتی ہے جب میں نے ککڑی کھجور کے ساتھ ملا کر کے کھانا شروع کیا تو اس کے بعد میں موٹی ہوئی ناظرین اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاج بتایا اگر آپ دبلے پتلے ہیں اور موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ککڑی کھجور کو ساتھ میں استعمال کیجئے دیکھیں اس حدیث میں نہ اس کے کھانے کا وقت ذکر ہے نہ ہی اس کی مغدار ذکر ہے کہ یہ کتنا استعمال کیجئے اور کون لوگ استعمال کرے لہذا یہ یقیناً علاج تو ہے لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے یہاں کے ماہر طبیب سے ملاقات کریں اور اس کے مشورے سے اس کو استعمال کریں کہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے یا نقصاندے ہوتا ہے بہت سارے موقعوں پر بہت ساری فائدہ مند چیز بھی انسان کے لئے نقصاندے ہو جاتی ہے لہذا جب بھی طب نبوی میں آپ کو کوئی علاج بتاؤ تو آپ ضرور اس علاج کو کریں لیکن اپنے یہاں کے طبیب سے مشورہ کرنے کے بعد تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں بری عادتوں بری خصلتوں سے بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی